بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی وی لیف ایکسٹریکٹ کیا ہے آئی وی لیف ایکسٹریکٹ یہ ایک نیچرل پلانٹ سے ایکسٹریکٹ لیا جاتا ہے اس کے لیف سے ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے آئی وی لیف ایک بیلدار پودہ ہے جو کہ اکثر دیوار کے ساتھ اگتا ہے اور یورپین کنٹریز میں اسے ڈیکوریشن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اور اکثر درختوں کے ساتھ بھی یہ خود بخود اگاتا ہے تو اس کے لیف سے ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے جو کہ خانسی کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے تو اس کا مین یوز یہ خانسی کے لیے ہے یہ بلگمی اور خوشک دونوں خانسی میں دونوں طرح کی خانسی میں یہ بہت ایفیکٹیو ہے تو یہ ورک کس طرح کرتا ہے یہ آپ کے سانس کی نالی میں جو میوکس یعنی بلگم جم جاتی ہے اس کو پتلا کرتا ہے اور پتلا کر کے اسے موں کے رشتے سے یا پھر ناک کے رشتے سے اس کا اخراج کرواتا ہے تو اس طرح یہ آپ کی سانس کی تنگی میں بھی ہیلپ کرتا ہے سانس کی تنگی کو بھی ختم کرتا ہے تو اس کے علاوہ براؤنکائٹس جو کہ انفلمیشن ہو جاتی ہے ریسپائریٹی ٹریکٹ میں اس کو بھی کام کرتا ہے اس کے برینڈز کی بات کی جائے تو مارکیٹ میں اس کے کافی برینڈز اویلیبل ہیں اس میں کچھ مہنگے برینڈز بھی ہیں اور کچھ ریزنیبل پرائس پر بھی اویلیبل ہیں تقریباً اس کی پرائس جو ہے یہ ایک سو تیس سے لے کر چار سو تک ہے اور برینڈز کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو یہ پروسپین کے نام سے مل جائے گا کافرب کے نام سے مل جائے گا اور سپکوس آئیوی لیف ایکسٹریکٹ سیرپ کے نام سے مل جائے گا اور بھی کافی اس کے برینڈز اویلیبل ہیں تو ان ناموں سے آپ اسے میڈیکل سٹور سے پرچیز کر سکتے ہیں تو اسے آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے بھی اسے آپ یوز کر سکتے ہیں بعض اوقات ڈاکٹر بھی پریسکرائب کرتے ہیں تو اس کے کمپوزیشن کی بات کی جائے تو اس کے اکثر جو کمپوزیشن اس کی آتی ہے ہر 5 ایمیل کے اندر 35 ایم جی آئی وی لیف ایکسٹریکٹ پائے جاتا ہے ڈوز کی بات کی جائے تو بڑوں کے لیے اس کی ڈوز جو ہے یہ دو چمچ دن میں تین مرتبہ ہے اور بچوں کے لیے اس کی ڈوز ایک چمچ دن میں تین مرتبہ ہے اور خاص طور پر اگر آپ نے 6 ماہ سے کم عمر کے بچوں میں اسے یوز کرنا ہو تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا بغیر یوز نہ کریں اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی تو یہ ایک نیچرل ہربل پروڈکٹ ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن بعض اوقات سائیڈ ایفیکٹس کا مسئلہ بن سکتا ہے جن میں نوزیا یعنی کے مطلی وغیرہ کا مسئلہ بن سکتا ہے جس میں جیو کچھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وومٹنگ کا مسئلہ بن سکتا ہے اور ایبڈومینل پین کا مسئلہ بن سکتا ہے اور اس کے کنٹر انڈکیشنز کی بات کی جائے یعنی کون سے پیشنٹ اسے یوز نہیں کر سکتے تو اگر آپ اس سے ہائپر سینسٹیو یعنی الرجک ہیں آپ کو اس سے الرجک ہے تو اسے آپ یوز نہیں کر سکتے تو اگر الرجک کا مسئلہ ہو تو اس سے آپ کو ریشز وغیرہ بن سکتے ہیں تو یہ جو ریشز وغیرہ بنے تو یہ الرجک کی نشانی ہے اس لئے اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ بنیں تو اس کا استعمال چھوڑ دیں تو دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ